اللہ اللہ بارکاتو پچیسویں شب یعنی تیسری تاقرات اہل ایمان نے اس سے پہلے دو تاقراتیں جا کر دعائیں کر کے نیکی کر کے گزاری میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا ابو الفاضل عباس بن عبد المطالب رضی اللہ عنہما سے فرمایا چچا تم پر احسان کرتا ہوں تمہیں ایک نماز سکھاتا ہوں اس کو صلات تسبیح نماز تسبیح کہتے ہیں اس میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اکْبَرِ اتنا حصہ اس کلمہ کا تین سو مرتبہ اس نماز میں پڑا جاتا ہے پچھتر مرتبہ ایک رکعت میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سنا پڑھی سنا کے بعد یہ پندرہ مرتبہ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور پھر جو بھی سورت پڑھی اس کے بعد دس مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہو کے تسبیح کے بعد دس مرتبہ اور پھر سجدے میں دس مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ اس طرح یہ ایک رکعت میں پچھتر سیونٹی فائف ٹائمز تو پوری نماز میں فرمایا سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں یہ نماز پڑھنے والے مومن کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے تو ان راتوں میں ہمیں صلاة التسبیح انفرادی طور پر گھروں میں مساجد میں کسی مقدس مقام پر ضرور ادا کرنی چاہیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا مگر فائدہ بہت ہوتا ہے شبانِ قدر میں کسرت سے تلاوتِ قرآن کرنا توبہ کرنا استغفار کرنا نیکی کرنا بھلائی کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا اسی طرح ضرورت مندوں کو ان کے لیے آسانی کرنا اب صدقہ فطر ہے وہ بھی عید سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ غریبوں کو پہنچ جائے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے ہمارے روزے میں جو کمی کو تائی ہو جاتی ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے بخش دیا جاتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے تو یہ رات میں نے آپ کو اکیسویں اور تئیسویں شب میں اس کے حوالے سے کچھ بتایا اس کے بارے میں قرآن کی صورت میں ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ اُتَرْتے ہیں اس رات میں فیرشتے اور فیرشتے کتنے ہیں دنیا کی گنتی شاید کوئی گل لے مگر فرشتوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی میں نے ایک مرتبہ اللہ میں نے جب یہ کہا وہ آگے فرشتہ بن گیا اب وہ بھی یہی پکار رہا ہے پھر اس سے فرشتہ بن رہا ہے فرشتوں کی یہ پیدائش کا سلسلہ جاری ہے اور وہ نور ہے تو جب میں نے ایک مرتبہ اللہ پکارا لہا الہا اللہ پکارا تو اب میرے اور عرش کے درمیان فرشتوں کی پوری جماعت یعنی نور ہی نور تو ذکر کرنے والے نیکی کرنے والے گویا نور کے حالے میں سرکل میں آ جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے تو یہ راتیں ملی ہیں عبادت کے لیے اور میں آپ کو بتا چکا اس کا شرف اس کی فضیلت نزولِ قرآن دوسری بات وَمَا عَدْرَا کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ عَدْرَا عَدْری دیرائت سے ہے یعنی کسی اندازے سے نہیں جوڑ توڑ کر کے نہیں جانتے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں کہ یہ رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اس سے پتا چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اتا کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کا علم قیاسی نہیں ہے ان کا علم جوڑ توڑ والا نہیں رب کی عطا اور قرآن کی گواہی ہے کہ میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا تو میں یوں کہوں کہ وہ مو ایک ہے بولنے والے دو ہیں کبھی اس مو پر مصطفیٰ بولتے ہیں کبھی خدا بولتا ہے ہمیں تو قرآن بھی اسی مو سے ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس رات کو شبانِ قدر کو آخری عشرے میں طاقراتوں میں تلاش کرو اب جو اعتقاف بیٹھا ہوا ہے وہ تو تمام نیکیاں کر رہا ہے اس کو تو ملے گی ملے گی ہم اگر بازاروں میں ادھر ادھر ضائع کر دیں گے تو یہ رات سے محرومی کوئی معمولی محرومی نہیں ہوگی ہمیں ان کا اعتمام کرنا چاہیے یعنی اس رات کی عبادت کے لیے خاص طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے تو فرشتے اترتے ہیں آپ نے قرآن پڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جائلن فی الارد خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں بھیجنے والا ہوں تو ان فرشتوں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ یا اللہ وہ تو فسادی ہوگا خون بہائے گا اور وہ خرابی کرے گا تو اس رات میں فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جاؤ جاؤ زمین میں جاؤ دیکھو جن کے بارے میں یہ کہتے تھے دیکھ لو وہ کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں مقدس مقامات پر جا کر دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے دیکھیں اچھا قدر کے جو معنی ہیں میں ابھی بتاؤں آپ کو کہ قدر کے تین معنی ہمیں قرآن سے ملتے ہیں قدر کا ایک معنی عزت منزلت آپ اسٹیٹس کہیں رینک کہیں ویلیو کہیں قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں اللہ جس کا چاہے رز کو شادہ کر دے جس کا تنگ کر دے اور قدر کے ایک معنی یہ جو آپ نے سن لیے اس کے ایک معنی تنگی کے بھی سن لیے اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ زمین تھوڑی پڑ جاتی ہے یعنی اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے قدر و شان والی رات بھی ہے اس میں تقدیر کے حوالے سے بھی کہ قدر چونکہ شب برات میں اجلیں لکھی گئیں آج کی رات فرشتوں کو دے دی جائیں گی یا ان کے حوالے وہ نافذ العمل ہو جائیں گی تو یہ معنی بھی قدر بمانا تقدیر بھی قدر بمانا تنگی بھی قدر بمانا شان تو یہ شان والی رات بھی ہے اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس میں فرشتوں کیونکہ بے اذن ربہم من کل عمر ہر عمر کے ساتھ اللہ کی طرف سے تو جو دعائیں کرتے ہیں جو اس رات میں جاگتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں وہ اپنے لئے خیر لکھوا لیتے ہیں ان کے لئے بہتری ہو جاتی ہے اور ایک بات اپنے ناظرین اور سامعین سے کہنا چاہوں گا بالخصوص خواتین توجہ سے سنیں دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہماری کچھ دعائیں ہم دیکھتے ہیں بظاہر قبول نہیں ہوتی اس میں بھی ہماری بہتری ہے اور بہت سی دعائیں ہماری وہ ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن دعائیں یا تو زخیرہ ہو جاتی ہیں قیامت کے لئے یا بہت سی دعائیں کی وجہ سے آنے والی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں یا کوئی برائی جو ہوتی ہے وہ خیر میں بدل دی جاتی ہے اور کتنی ہماری دعائیں ہیں اللہ فرشنوں سے فرماتا ہے قبول نہ کرنا کیوں یہ جو مانگ رہا ہے میں نے اس سے بہتر چیز اس کے لئے رکھی ہے تو ہمیں شکوا نہیں کرنا شکر کرنا ہے ہمیں عادت ہو گئی شکایت کی ہم شکر سے دور ہو گئے اور وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تم شکر زیادہ کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہو جائے گا وَلَإِن کَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِن نعذابی لَشَدِيدْ تو پھر اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے نعمت کی قدر کرنا مجھے آنکھیں ملیں کان ملے زبان ملی اس زبان پر ایک لیر ہلکی سی تیہ ہے جو ذائقہ ہمیں بتاتی ہے وہ ختم ہو جائے کرونا میں کتنے لوگوں کو وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں کیا لگتا ہے کوئی مزہ رہ جاتا ہے تو ہر چیز نعمت ہے ہمارے لعاب رہتا ہے موں میں یہ بھی نعمت ہے آنکھوں میں پانی ہے یہ بھی نعمت ہے تو ہم ہر نعمت کی قد کریں ایک ایک جوڑ ایک ایک ہڈی کتنی رگیں ہیں کتنا خون ہے کتنا گوشت ہے غور کریں تو انسان کے اندر عالم صغیر لیکن ہم شکر نہیں کرتے تو یہ راتیں ہمیں یاد دہانی کے لیے بھی ہیں ایک تو انعام ہے پھر بخشش کا سامان ہے پھر ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی جس کو کہتے ہیں گولڈن چانس ہے اور پھر اس میں ہمارے لیے وارننگ بھی ہے اور ہمارے لیے پیغام بھی ہے مگر ہم لوگ غفلت میں ہیں ہمیں پتہ نہیں کب ہوش آئے گی کہ ہم اپنے رب سے لو لگائیں بڑی مشہور بات ہے ارش والے سے اپنا ناتا مضبوط کر لو فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کوشش کریں ہم کہ ارش والے سے تعلق اچھا ہو جائے اور یہ سب صدقہ ہے اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے میں بھی اور آپ بھی دعا کریں آج کی رات اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیم ہما یا دیان یا سبحان یا برہان الہ العالمین اللہ صلی و صلی مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبی یا اللہ کریم تو نے آج کی مبارک رات عطا کی ہے تو بخشش بھی عطا فرمائے الہی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے الہی ہم سب کو جہنم سے آزادی اور رہائی عطا فرمائے اللہ اِنَّكَ عَفُو وَنْ قَرِيم تُحِبُ الْعَفْوَ فَافُ عَنَّا یا غَفُورُ یا غَفُورُ یا غَفُور اللہ اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہ ادخِلْنَا الجَنَّة اللہ اِنَّا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَةَ تَدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةَ یا اللہ کریم ہم سب کو حرمین کی حاضری کی سعادت عطا فرماؤں اس کرونا کی وبا نے جو راہیں بند کر دی مولا اپنی رحمت سے کھول دے اس وبا کو دور فرما دے ہمیں عید آنے والی عید جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ کریم جو بچیاں بچے کووارے ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما جن میاں بیوی میں ناچاقی ہے یا اللہ محبت قائم فرما الہی اولاد کو ماں باپ کی دعائیں لینے ماں باپ کو اولاد پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں کہیں نائنصافی ہے جہاں کہیں برائی ہے مولا اس کو دور فرما دے الہی مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اس وطن عزیز پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے یہاں ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں عطا فرما الہی نامو سے رسالت کی پاس بانی کرنے کی توفیق عطا فرما عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلی واصحابہ وبارک وسلم آجمائین آمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سلل اللہ علیہ وسلم